دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا فیس بک پیج نیم چینج کیسے کرتے ہیں اگر آپ اپنے فیس بک کا نام بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھنا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے اپنے فیس بک پیج میں سوچ ہو جانا ہے تو یہاں پر میں سوچ ہو جاتا ہوں اپنے فیس بک پیج میں اب یہاں پر آپ دیکھیں گے میرا فیس بک پیج اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس طرح سے اپنے facebook پیج میں سوچ ہو جانا ہے اس کے بعد اوپر میں آپ کو 3 لائن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اوپر میں آپ کو setting کا button ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو setting open ہو جائے گی page کی یا پھر آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر settings and privacy پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر سے آپ کو یہاں پر settings پر کلک کرنا ہے اب میں آپ کو یہاں پر new update کے بارے میں بتاؤں گا یہاں پر آپ دیکھیں گے settings ابھی change ہو چکی ہے تو کس طرح سے آپ اپنے page کا name change کریں گے اس کے لئے آپ کو یہاں پر نیچے آنا ہے تھوڑا سا نیچے آنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے audience and visibility اس section کے اندر آپ کو یہاں پر ایک setting ملے گی page setup اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد اس طرح سے page open ہو جائے گا اب یہاں پر name آپ کا name دیکھ جائے گا page کا جو نام ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا آپ کو یہاں پر view پر کلک کرنا ہے view پر کلک کرنے کے بعد page load ہوگا اور اس طرح سے آپ کا جو page کا نام ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے page کا نام ہے I love KKR ٹھیک ہے مجھے اسے change کرنا ہے تو change کرنے کے لئے کیا کرنا ہے یہاں پر اس طرح سے tap کرنا ہے جو نام لکھا ہوا ہے اسے پہلے یہاں سے cut کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی نام آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ نام آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں Ami KKR ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھ دیا اب یہاں پر آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ page کا نام اگر change کر رہے ہیں تو آنے والے 60 دن تک آپ اپنا نام دوبارہ change نہیں کر پائیں گے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے spelling وغیرہ آپ کو یہاں سے دھیان سے دیکھ لینا ہے یہاں پر آپ کو بالکل بھی گلتی نہیں کرنا ہے یہاں پر سب کچھ دیکھ لیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے نیچے آپ کو ایک option ملے گا review change review change پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اپنی facebook id کا password انٹر کر دینا ہے جس id سے آپ نے facebook page بنایا ہے وہ password آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہوگا اگر آپ اپنی id کا password بھول گئے ہیں تو کس طرح سے facebook id کا password پتا کرتے ہیں اوپر آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گا اسے دیکھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں password انٹر کر دیتا ہوں password انٹر کرنے کے بعد آپ کو SEO changes پر click کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ بتا رہا ہے کہ password غلط ہے تو یہاں پر میں پھر سے try کرتا ہوں اب یہاں پر میں نے password کو change کیا ہے پھر میں یہاں پر دوبارہ سے save changes پر click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے page کا جو name ہے وہ change ہو گیا ہے یہاں پر پرانا والا ہی دکھائی دے رہا ہے یہ ابھی update نہیں ہوا یہاں سے ہم back آ جاتے ہیں back آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے page کو refresh کر لینا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے facebook کو ایک بار refresh کر لینا ہے اپنے page پر آ جانا ہے آپ دیکھیں گے پہلے I love KKR تھا ابھی یہاں پر امی KKR ہو گیا ہے اس طرح سے دوستو آپ اپنے facebook page کا name change کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ اپنے facebook page کو delete کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہوگا یہ ویڈیو ضرور دیکھنا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو subscribe کرنا ویڈیو کو like کر دینا